نمسکار سبی پسو پالک بھائیوں کو منیس ترڑ کی طرف سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں آپ کا اور جو پسو پالک بھائی آج ماری اس ویڈیو کو پہلی وار دیکھ پا رہے ہیں وہ آپ کے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں پاس لگے بیل آئیکن کو بھی پیش ضرور کریں تانکہ آنے والی سبی نئی ویڈیو کی نوٹی بیگیشن ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں آج کی جو یہ ویڈیو کور کرنے کے لیے پہنچے رنویر بھائی کے فرم پر اور آگے کی جو پروپ پر جانکاری ہے وہ لیں گے بھائی سب سب سے پہلے اپنا نام اور یہاں کا ایڈرس بتائیں میرا نام رنویر سنگھ براد گام میرا تھاندے والا تصیل رائسنگ نگر جلا شریخنگانگر چی کے راجستان اور اپنے موبائل نمبر 95496 062 چی کے یہ اپنے کونٹیکٹ نمبر اور آج کی ویڈیو میں کتنی گائی دکھا رہے ہیں پانچ گائیں دکھا رہے ہیں جی آج کی ویڈیو میں چی کے پانچ گائے اور اسٹارٹنگ ریٹ سب سے چھوٹا ریٹ کیا ہونے والا ہے 22,000 چی کے 22,000 اور ٹرانسپورٹ کی سویدہ بیچ میں ہوگی چی کے کتنے کلومیٹر تک 500 کلومیٹر تک پہنچ ہوگی چی کے پانچ سو کلومیٹر تک ہے جو ٹرانسپورٹ کی سویدہ اور اپنے فارم پر کتنے پسو رہتے ہر سمیں ہمارے فارم پر آٹھ سے دس پسو ہر سمیں ملیں گے آپ کو جب مرجی آسکتے ہو چی کے گائے اور بیسے گائیں گھر پر مل جائے گے ابھی بیس لانا چالوں نہیں کیا چی کے بیسے جیسے سیجن آئے گا سیجن آئے گا تب چالوں کر دیں گے پھر اگر کوئی بھائی بار سے پسو خریدنا چاہتا اپنے فارم سے پسند نہیں آئی گا ہاں وہ ان کو باہر سے دلوا دیا جائے گا جو بھی لینا چاہیے اس کا پھر کیا چارج رہے گا اس کا جو بھی دل کرے گا ہزار روپے رکھا ہوا پسو کا چارج ٹھیک ہے ہزار روپے پسو کا چارج لگے گا ٹھیک ہے کافی سمیں کے بعد ہوئے ویڈیو آ رہی اپنی گھر پر کوئی پروبلم ہونے کی وجہ سے اس لئے کام بند کر رکھا تھا سب سے پہلے نمبر پر یہ گائے دکھا رہے ہو اس کے بارے بتائیں ڈیٹیل تیسری بار بچہ دے گی تیسری بار بیانے والی ہے ابھی دس سے پندرہ دن بات دی ہے اس کے دوسری بار میں اس کا دودھ کا رکوڈ پین تیس لیٹر کا رہا بھائی ساب ٹھیک ہے پین تیس لیٹر سیکن ٹائم میں دی ہے اب تھرڈ بار بھی آئے گی ٹھیک ہے پندرہ دن کا سمیہ بھی باقی ہے اور دودھ اب کی بار کتنا دے گی اب کی بار بھائی ہے جیسا کھانے پانے پر جیسا کھلائیں گے بیسا دودھ بیسا دودھ متے جائے گا ٹھیک ہے ہائٹ لیندھ ہے وہ گائی کی آپ دیکھ سکتے ہو کافی ایکسٹرا ہائٹ کے ساتھ یہ گائے جو آڈر پر اوبریو انسے ہیں وہ بھی آپ کو ویڈیو میں ساپ ساپ دکھائی دے رہی ہے اور دھوڑا موٹھی کا تھن تھنوں کے بیچ میں اسپیس ہے وہ بھی کافی ساندار ہے ہائٹ جو لگ بگ لگ بگ اس کی پانچ فٹ کے آس پاس ہائٹ ہے گائی کی اور پندرہ دن کا سمائی باقی ہے جیسے جیسے تیاری پہ آئی گی پوری کافی بڑی آڈر آپ ملے گا اور قیمت کیا رکھی بھائی صاحب اس کی کیمت اس کی بھائی جو لینا چاہے گا فون پر بتا دی جائے گی ٹھیک ہے جو بھائی خریدے گا اس کو ہی قیمت بتا دی جائے گی فون پر باقی آپ آڈر کی قوالیٹی ہے وہ آپ دیکھ کر چیک کر سکتے ہو کافی آگے سے لے کر پیچھے تک اور کافی چوڑا اور لمبا آڈر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ دیکھئے جو تھنوں پہ آڈر پہ جو نسے ہیں وہ بھی کافی ساندھار ہیں آگے سے لے کر پورا پیچھے تک کافی بڑی آڈر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں ہاں جی بھائی صاحب اس سے آگے دوسرے نمبر پر جو یہ بچڑی دیکھا رہے ہو اس کے بارے بتائیں ڈیٹیلز آج ہی بھائی ہے دوسری پر بھائی ہے جی پیچھے اس سے بچڑا ہے ٹھیک ہے ہاں جی سیکنڈ ٹائمرا آج بھی آئی جیر وغیرہ ڈالتی ہے ہاں بھائی جیر ڈال دی ہے ٹھیک ہے ہائٹ لیندھ ہے وہ بھی اس کی کافی ایکسٹرا ہائٹ لیندھ کے ساتھ گائے اور دودھ کتنا تک دے 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 گی دودھ بھائی ہے اس کا پہلی بار میں رہا ہے پیس چوبیس لیٹر ٹھیک ہے اب دوسری بار بھی آئی ہے پچیس پلس چلے گی ٹھیک ہے پچیس لیٹر سے پلس پلس دودھ نکال گی ہائٹ لیندھ گائے کی کافی اچھی ہے اور جو تھڑوں کا سائز ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کافی اچھا پورا موٹا دھورا موٹیا تھڑ جسے بولا جاتا ہے وہ تھڑ لگا ہے کافی بڑی ہے ہائٹ لیندھ کے ساتھ اور کیمت بتانا چاہو گی اس کی نہیں بھائی صاحب اس کی فون پر کریں گی ٹھیک ہے جو بھائی فون کرے گا اس کو ہی کیمت بتائی جائے گی ہاں جی اس سے آگے تیسرے نمبر پر جو یہ بچڑی دکھا رہے ہو یہ کون سے بیانت کی ہے جو پہلی بار بھی آئے گی بھائی صاحب ابھی ہے ٹھیک ہے فرس ٹائمر پہلی بار بھی آنے والی ہے ہاں جی ابھی دس سے پندرہ دن باقی ہے اس کے بھی ٹھیک ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہو کوالیٹی اور چمک ہے کافی ساندار سائننگ کے ساتھ یہ بچڑی یہ فرس ٹائمر اور دانتوں میں کیسے ہیں دانتوں میں بھائیا چار ہوگی ٹھیک ہے چار دانتیں ہائٹ ہے وہ بھی اچھی ہے ہائٹ کی بھی زیادہ چھوٹی نہیں ہے جو اڈر کی سپائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو کافی اچھی ہے پورا چوڑا اڈر ہے ابھی اور کتنے دن کا سمیحہ باقی ہے دس سے پندرہ دن لے جائے گی بھائی صاحب جی ابھی ٹھیک ہے دس سے پندرہ دن کا سمیحہ باقی ہے اور فرس ٹائمر میں لودھ کتنا دے گی بھائی صاحب 20 لیٹر پلاس چلے گی بھائی صاحب ٹھیک ہے 20 لیٹر سے پلاس پلاس تہن نکال دے گی اور اس کا ریٹ کیا کر رہے ہوں اس کا بھائی صاحب 57000 روپی ہے ٹھیک ہے 27000 روپی کی پہنچ ہو جائے گی 500 کلومیٹر تک ٹرانسپورٹ کے ساتھ باقی آپ دیکھ سکتے ہو بلکل جو سیل سودھی سانچ سباؤ کی گاہ ہے لے جائے باقی جیسے جیسے پندرہ دن کا سمیحہ باقی ہے جیسے جیسے تیاری پی آئے گی تو کافی اچھا اٹھرک گروت کرے گی بچڑی فرس ٹائمر موں سے چار دانت قیمت ستہ انہیزار روپے پانسو کلومیٹر تک ٹرانسپورٹ کی سیدھا فری ہے ہاں جی اس سے آگے چوتھے نمبر پر جو یہ گاہ ہے اس کے بارے ہم بتائیں ڈیٹیل سے جی بھائی جب تیسری بار بھی آئے گی ابھی دس دن باقی ہے اس کے اور سیکنڈ ٹائم میں دودھ کتنا تک دی ہے اس کا بیس پلس تھا بھائی سام اور بریڈ کون سی ہے بریڈ کروس بریڈ لگا لو بھائی سکا ایچپ بھی نہیں بول سکتے اور زیادہ کروس بھی نہیں بول سکتے ٹھیک ہے مکس بریڈ کی گاہ ہے دس دن کا سمیہ باقی ہے اور دودھ کتنا تک دے گی دودھ بیس پلس چلے گی بھائی سام ٹھیک ہے بیس لیٹر سے پلس پلس دے گی باقی قیمت کیا رکھی اس کی جس کی پانتاریس جار میں پہنچ ہو جائے گی بھائی سام ٹھیک ہے پانتاری جار روپے کی پانچ سو کلومیٹر تک ٹرانسپورٹ کے ساتھ باقی جو دھنوں کا سائز ہے وہ بھی موٹھی آر تھان ہے پورے ہاں جی اس سے آگے جو یہ گاہی دیکھا رہے ہیں اس کے بارے بتائیں دیٹیل سے کون سے بیانت کی ہے پہلی بار بھی آئی ہے بھائی سام موز سے بندانت کی ہے ٹھیک ہے کھیری ہے موز سے موز سے کھیری ہے اور کل بھی آئی ہے ٹھیک ہے ہاں جی کل کی بھی آئی اور بچہ کیا دی ہے ساتھ میں بچڑا جی چولستانی بریڈ میں گائے ہاں جی اور دودھ کتنا تک دے دے گی دودھ بھائیہ گیارہ بارہ لیٹر دے دے گی ٹھیک ہے گیارہ سے بارہ لیٹر تک دودھ دے دے گی اور قیمت کیا رکھی اس کی قیمت اس کی بائیس ہیار پیہ پہنچ ہے جی ٹھیک ہے ٹرانسپورٹ کے ساتھ پانسو کلومیٹر تک بائیس جار روپے اگر کوئی آپ کی گاڑی لے کر آنا چاہے تو پانچ جار روپے مائنس بھی ہو جائے گا سترہ جار روپے کی یہاں سے کوئی بھی بھائی یہ گائی خرید سکتا ہے ٹرانسپورٹ کا چارج جو بھائی خرید دے گا اس کا لگے گا باقی جو تھن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلابی تھن ہے دور دور سپیس والے ہائٹ ہے وہ بھی ٹھیک ٹھیک ہائٹ کی ہے نہ جاڑا بڑی نہ جاڑا چھوٹی قیمت ہے جو بائیس جار روپے پانچ سو کلومیٹر تک ٹرانسپورٹ کے ساتھ اور یہ وڑا ساتھ میں بچہ ایس کے باقی آج کی ویڈیو میں یہ پانچ گائی بیکری کے لیے اویلیبل ہے جو بھی بائی کری جنا چاہتا ہے ہاں جی بائی صاحب جو یہ تین گائے ہیں تین ہو جو کتنے کتنے مہینے کی گیا بھی نہیں یہ بھئی اب پاندرہ سے بیس بیس دن لے گی ٹھیک ہے پاندرہ سے بیس بیس دن کا سمئی باقی ہے تین ہو گئے ہمیں ہاں جی ٹھیک ہے کوئی بھائی ایک ساتھ لینا چاہے گے تو آپ ریٹ بتانا چاہو گے ریٹیں پھون پہ کر لیں گے سبی ٹھیک ہے تین ہو کائی پھون پہ ہو گئے کوئی بھائی پاندرہ بیس دن کچھی گائے لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی گائے اویلیبل ہیں باقی آج کی ویڈیو میں پانچ گائے بکری کے لیے اویلیبل ہیں جو بھی بھائی خریدنا چاہتا سمپرک کر سکتے ہو باقی آج کی ہماری ویڈیو کیسے لگی کمیٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے سبھی بھائی ہوگا دھنیوار